ہزاری باق زلے کے چوپارن پرکھن انترگت سیر کونی میں جگنات مندر کی ستھاپنا لگوک چھے ماہ پوروک کی گئے تین دیو سے جگنات مہنسف کا آیوزن کیا جانا ہے جس کی شروعات 20 جون سے 22 جون تک سماپن ہوگی بگوان جگنات کی رتیاترہ سیر کونی مندر سے نکلے گی جو چترہ موڑ دیوی منڈب کالی منڈب بلاک موڑ ہوتے ہوئے چوتی موڑ کاتیانی مندر سے پناہ پورے چوبارن بازار کا برمڑ کرتے ہوئے بگاہ بازار ہنوات مندر پہنچے گا گرکولی مندر کو موسیباری بنایا گیا جہاں بھگوان تینوں دنوں تک وراج انگیز دوران بگاہ بازار میں ہنوات مندر پرسن میں بھجن کیرطن اور کتھا کا یوجن ہوگا اس مہودسوں میں جارکن کے کئی زلو سے کئی لوگ ایوام ویدیشوں سے بھی پیٹوں کو لوگ آئیں گے اس میرا تیاترہ کی بھویتہ کو وستار دینے کے لیے ایک وریحت بیٹھا کھوئی اور سبھی اسے سیوگ دینے کی اپیل کی گئے کائل کرم کا ویسر تنن کیا گیا بیٹھا کے بعد بھگوان کی آرتی پوجات کی گئے جس میں لوگوں نے ایک ایوام بچوں نے آرتی میں بکتی میں گانے پر جھوم جھوم کر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر ناچنی ایوام گانے لگی اس جگرنات مندر میں کئی زلو سے چھوٹے چھوٹے بچے بھی آئے ہوئے ہیں اور جو یہ رہ کر سکشہ ایوام کراتے بھی سیکھتے ہیں انہیں یہاں پر کھانے پینے ایوام رہنے کی پوری ووستہ ہے چوپارن جلد ہی جگرنات مندر کے نام سے جانا جائے گا اس موقع پر بیٹھا کی ادھیستہ کر رہے ڈاکٹر کشوات چندر پربونے کی بیٹھاک میں پون ویدھائک منوج یادو سماچیوی حریش چندر سنگھ پرمک پرپنگ دی ادھیرانہ وکاس سنگھ اشوک سنگھ کانگریس ویدھائک ادھیج وکاس یادو اشوک سنگھ مکیا سنگھ ادھیج بریندر رجاپور ادھیج راجدیو یادو روستہ پک سنجے سنگھ رام چندر سنگھ ہنومت سیوہ سنستان سیان چندرونچی کمار راہل وینود سنگھ شیچان تنائے مکیا منٹو سنگھ پپو رجت گندوری دانگی کیرانش بھویا سہ دی ویدھائی ویدھائی چندرونچی سمیت بڑی سنگھ میں سمادک کارکر تا موجود کے ہزاری باغ زلہ درو مکیش کمار کے ریپورٹ میں ڈاکٹر تیشہ وانہ داس ہوں اور میں نے پونہ سی ایمی بیس کیا بیجی میڈکل کالیج سے 1997 بیچ میں اور اس کے بعد اس کون پونے جوائن ہوا اور اس کون جوب کرنے کے بعد میں اس کون پونہ میں قریب بائیس اور ماں سیوا کرتے پھر بھارک میں سیکشن ویورستہ کے اوپر کام کرنے کے لئے گروکولوں پر کام کرنے کے لئے ہم لوگ باہر نکلے ہیں اور یہاں پہ گاؤں میں جو دور دراج کے چھتر ہیں وہاں تک پہنچے ہیں یہ دیکھیں کہ ہجاری باغ جھیلے میں ہجاری باغ سے قریب 60 کلومیٹر دور یہ جگہ چوپارن ہے اور چوپارن سے بھی یہ قریب 4 کلومیٹر اندر گاؤں جنگل میں ایک شیر کونی جگہ ہے جہاں پہ اپنے گروکول کو ستھاپیت کیا ہوا ہے اور یہاں پہ یہ جو بچے ہیں یہ الگ الگ ستھانوں سے ہیں راچی کے اگری باغ سے بچے آئے ہوئے ہیں اور کچھ بچے الگ الگ راجوں کے بھی آئے ہوئے ہیں بچوں کو یہاں جو سکھائے جاتا ہے تو ایک سی بی سی کا سیلیبس پہلے سکھائے جاتا ہے اس کے اوپر جو ہے ان کو ویڈوں کا شاستروں کا گھان دیا جاتا ہے جس پر کی گیتہ بھاگوال کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ چریتر کو پہلے صدہارنا ضروری ہے چریتر اچھا ہے تو آج میں جیون بار سکھی رہ سکتا ہے اور چریتر کے ساتھ الگ الگ بھاساؤ کا گھان مارسل آرٹس ہمارے ہم پر کلری پائٹو کا تیننگ ہوتا ہے کلری پائٹو جو ہے سارے مارسل آرٹس کا جننی ہے اور اس کو یہاں سکھاتے ہیں اور بچوں کو باقی جو چیزیں ہیں میجک، کرتن، بھجن اس پر ٹریننگ، بھولنے کا ٹریننگ، وقتہ برانے کا ٹریننگ اس کا گو سالہ میں گائے کا کیسے سیور کرنا ہے برکچو کو کیسے پہچاننا ہے اور دوائیوں کو برکچو کو کیسے پہچانتے ہیں یہ سب ہے اور آگے جا کے جو ایڈوانس ٹریننگ ہوگا آگے جا کے اس میں دوائیوں کو بنانے کا ٹریننگ علاج ٹریننگ کا ٹریننگ وہ سب ہوگا ہے جو ابھی فیلحال ہم ابھی بیسک ٹریننگ پہ ابھی ہم فوکس کرنا ہے آگے جا کے ایڈوانس ٹریننگ پہ چالے ہوگا اور رتھ آترہ کا جو فیسٹیبل ہے جو ابھی آنے والا رتھ آترہ وہ 20 جون کو جو رتھ دیتی ہے اس دن ہوگا اور رتھ آترہ کے لئے جو تیاری ہے یہاں پہ ایک رتھ کا نرمان اور جسے رتھ کے نرمان سے جہے جگناہ جی کا رتھ کو دین میں گھمائے جائے گا اور چترہ موڈ یہاں سے بھگوان جی نکلے گے اس اسطحان سے یہاں سے کار کے دوارہ روڈ تک آئے گے وہاں سے رتھ میں چڑے سوار ہوگی اور رتھ سے لے کے چترہ موڈ تک جائیں گے وہ چترہ موڈ سے ایک چول رتھ آترہ چالے ہوگی جو لوگوں کو دوارہ کیچی جائے گی چترہ موڈ سے لے کے چیکسی موڈ تک جائے گا اور وہاں سے ریٹر ہوتے ہوئے واپس چترہ موڈ پہ آکے وہ ہنوان مندی بھدرکالی کے راستے پہ جو ہنوان مندی رہے ہیں بھگا 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 جائے گا وہی میں موسیب بڑی ہوگا اور 20, 21, 22, 32 سے کارکرم ہوگا سندھیا کو چار سے لیکے آٹھ میں رات تک کارکرم ہوگا کہاں سے آئے ہیں ہزار بھو کیا کہا سکتے ہیں کچھ سلوک بتائیے لوگ نامستے نارسیں گایا بلا دلا دائی نے ہیران کا سی پور بخشا سی لٹاں کا نکھا لائے ایتو نرسیں گا پر تو نرسیں گا یتو یتو یامیت تو نرسیں گا واہے نرسیں گا ہیردائے نرسیں گا نرسیں گا مدیم سرنام پرپا دیو نرسیں گا مدیم سرنام پرپا جایا جایا جاگ دی سارے جایا جاگ دی سارے جایا جاگ دی سارے جایا نرسیں گا دیو نرسیں گا دیو لکш میں رہا سینگہ جایا 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 پر覺得 پہتہ جایا جایا گروں دے دے گروں دے گروں دے گروں دے نتے گوورا ہری بول ہری بول ہری بول ہری بول سریشون سندہ وان کی دمدال نرمان کا بروزہ لالسٹی ٹی ایمٹی بارڈز ہر نرمان کیلئے اپیو لالسٹی ٹی ایمٹی بارڈز رشتہ مجبوتی کا